بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل من شہید بدرن بدر میں جو لوگ حاضر ہو گئے تھے شرکائیں بدر کی فضیلت اور ان کا مقام اور مرتبہ نکل کیا کہ اعملو ما شیعتم فقد غفرت لکن وبدلتو سیاتکم حسانات جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر لو تم میرے لادلے ہو میں نے تمہارے مغفرت کے فیصلے کر دیئے اور وبدلتو سیاتکم حسانات ان تمہارے برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیئے یہ مقام اللہ نے بدریوں کو دیا ہے تو اسی کا بیان ہے شرکائیں بدر کون کون ہے بعض میں امام زہری رحمت اللہ علیہ اور بڑے محدیثی ان کو تردد بھی رہا ہے کہ بعض صحابہ کو انہوں نے بدری شمار نہیں کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان پر رد بھی فرمائیں گے وَبِهِ قَالَ حَدَّ سَنِ عَبْدُ اللَّهِ بِن مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّ سَنَا مُعَوِيَتُ بِنُ عَمْرٍ حضرت حارسہ بدر کے موقع پر شہید ہو گئے حضرت حارسہ کی یہ کے مقام اور مرتبہ اور ان کی قیمت مجھ سے جو کچھ میرے دل میں تھی وہ آپ کو معلوم ہے قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِسَةَ مِنِّ حَارِسَةَ کی عظمت کو جو میرے طرف سے جو تھی ان کا جو میرے ساتھ تعلق تھا یہ میں نے اتصالیہ کہلاتا ہے میں نے اتصالیہ اور قرب کے لئے اتصالیہ اور قرب جو ان کا مقام مجھ سے قریب تھا وہ آپ کو معلوم ہے اَنْتَ مِنِّ بِمَنْزِلَةَ حَارُونَ مِنْ مُوسَى اَنْتَ مِنِّ بِمَنْزِلَةَ حَارُونَ مِنْ مُوسَى وہ من اتصالیہ ملان فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِسَةَ مِنِّ حَارِسَةَ کی مقام اور مرتبہ اور ان کا جو تعلق منی مجھ سے جو قرب تھا آپ کو معلوم ہے فَعِنْ يَكُ فِي الْجَنَّتِ دوسری صورت ہے کہ جنت اس کو نہیں ملی ہے تو پھر ترہ ما اس نہ ہو آپ اللہ کی نبی دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں جو کچھ میں کرتی ہوں یعنی میں رو ہوں گی اور رو رو کر کے پھر یہ ہے یہ سلسلہ کہ پھر میں اپنے اوپر قابو نہیں پاسکوں گی اور رو ہوں گی اگر میرے بیٹے کو جنت نہیں ملی ہے فَقَالَ حَضْرَتِ نے فرمائے وَيْحَكِ 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 فَقَالَ حَضْرَتِ اَقْدَس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيْحَكِ کہ آپ کے لئے اللہ آپ کا بلا کر زجر اور توبیخ ہو علاقہ تو آپ کے لئے یہ تنبیخ کیلئے کہتے ہیں یہ کلمہ زجر اور تنبیخ کیلئے لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر زجر اور تنبیخ کیلئے نہیں ہے توبیخ کیلئے نہیں ہے بلکہ یہاں ترحم کیلئے استرحم اور ترحم کیلئے آپ کو میں بتا چکا ہوں تھوڑا سا ان کو کم کر دو قانون میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وَيْحَا اور وَيْلَ وَيْحَا اور وَيْلَ دونوں کے دونوں ہمیشہ اسی طرح یہ کہ بغیر فعل کے مذکور ہوتے ہیں وَيْحَا اور وَيْلَ ان دونوں سے کوئی فعل استعمال نہیں ہوتا اضافت کے ساتھ ہمیشہ یہ مفعول مطلق بنیں گے جیسے وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُو عَلَى اللَّهِ كَذِبَا وَيْلَكَ وَيْلَكُمْ مَا وَيْلَكُمْ اضافت کے ساتھ ہمیشہ مفعول مطلق ہوں گے اور بغیر اضافت کے تنوین کے ساتھ ہمیشہ مبتدہ بنیں گے وَيْلُ يُمْ عِزِينَ لِلْمُقَذِبِينَ اور وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينِ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِمْ یہی جمہور کا مذہب ہے وَيْحَ اور وَيْلَ دونوں کے دونوں ایک ہے اور ایک یہ کہ فرق دونوں میں کہ وَيْحَ لِمَنْ قَرُبَ الْحَلَاقَ وَيْحَ اس کے لئے بولا جاتا ہے جو قریب الْحَلَاقُ اور وَيْلُ لِمَنْ وَقَعَ فِي الْحَلَاقِ اور وَيْلُ اس کے لئے آتا ہے جو حلاقت کے اندر پڑ گیا ہو اڑے علماء سمجھ میں آئے نہیں آئے اے جی فَقَالَ وَيْحَ کہ تو یہاں پر زجر و توبیخ کیلئے نہیں ہے یہاں ترحم کیلئے تنبیخ کیلئے ہے عدرہ نے فرمایا تو امہ جی فرماتی ہے کہ اگر میرا بیٹا حارسہ اگر وہ جنت اس کو نہیں ملی ہے تو میں بے سبری کروں گی اور روں گی افسوس کہ مارے اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکوں گی مجھے بتا دو کہ میرا بیٹا کہاں ہے جو بدر میں شہید ہو چکا ہے یہاں پر دیکھو کہ اوہ آگیا حمزہ استفاہ میں اور واو عطف کیلئے ہیں ماتوف انہیلے اس کا کیا ہے یہ حبلتے اور غبلتے حبلتے غبلتے معروف اور مجھول دونوں اس کو پڑھا گیا ہے چاہے معروف پڑھ لو یا مجھول پڑھ لو لیکن واو عطف آ گیا ہے تو عطف الجملت علی جملت محضوفت جمل محضوف پر اس کا عطف ہوگا پہلے یہ ہے کہ معروف پڑھو اوہ فرماتے ہیں کیا تُو نے اپنے اکل کو گم کر دیا تیری اکل ماری گئی ہے سمجھے یہ معروف نہ لے ہو گیا اور آپ نے اپنے والد کو غائب کر لیا تیری اکل چلی گئی بے سبری کریں گے تو ماتوف نہ لے کیا نکالا افقتے اقلکے وہبلتے یہ سکلتے کے معنی میں ہیں سمجھے رہی ہے سکلتے والدکے ہو گیا مولانا کہ آپ اپنے بچے کو روئیں گے اور یہ ہے کہ بچہ آپ کا گم ہو گیا اور اکل تیری ماری گئی ہے ایک دوسرا یہ کہ اس کو مجھول پڑھے اجونین تے وہبلتے اجونین تے ماتوف نہ لے جونین تے کیا تُو پانگل ہو گئی وہبلتے سمجھے وہبلتے اس وقت غلبتے اکل تیری مغلوب ہو گی اجونین تے تُو مجنون ہو گئی وہبلتے اور اکل تیری مغلوب ہو گی تُو مغلوب الاکل ہو گی ہو گیا مولانا پھر آگے آسمان سے گرا کھجور میں اٹھکا اس کے لئے ہم نے ماتوف نہ لے نکالا خیال کر لینا تُو پی نہ گیرے جو باتیں کرنے کی ہوتی ہیں یہ لوگ آپ کے شروعات کو میں دیکھتا ہوں الحمدللہ جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ان کو بھی نہیں آتی بڑے بڑے شرعہ لکھنے کہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے فَقَالَ وَيْحَكِ سمجھے وَيْحَكِ حَلَقْتَ وَيْحَكِ ہمیشہ اس کے لئے فَعِلْ مِن غیرِ لَفْزِ ہی آئے گا حَلَقْتَ وَيْحَكِ سمجھے اور یہ ترہم کے لئے اس وقت حقیقی حلاکت مراد نہیں ہوگی اور حَلَقْتَ وَيْلَكَ وَيْلَكِ مَفُولِ مُطْلَق یہ آپ سے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت اکدس ہمارے شہید فی سبیل اللہ جو بخاری ثانی پڑھاتے تھے حضرت اکدس مولانا انہیت اللہ شہید رحمت اللہ تو حضرت کی بینہ ہی متحصر ہو گئی تھی آخر میں بہت سی جگہیں فرماتے تھے مجھے نالائک ہو کہ مولی منظور کل میرا سبق یہ ہوگا اس کو دیکھ لینا تو میں دیکھا کرتا تو یہ وَيْلَكَ وَيْلَكُم یہ آگئے دفتر میں مدرسے کے دفتر میں اب میں ایک ڈسکو ساں تھا ڈسکو مدرس لگ گیا تو حضرت اکدس کو ایک دفعہ میں نے ان سے ارز کیا کہ وَيْلُن ہمیشہ تنوین کے ساتھ مبتدہ بنے گا اور وَيْلَكَ وَيْلَكُم یہ مفعول مطلق بنیں گے اضافت کے ساتھ ہمیشہ یہی جمہور کا مذہب ہے میں نے کسی کتاب کا حوالہ دیا نہیں تو اساتذہ کے آپس میں زد بھی ہوتا ہے ہر استاد چاہتا ہے کہ مجھے اونچی کتاب مل جائے ہمارے شاگر دو پر کیوں چلا گیا تو اس استاد نے کہا کہ آپ اجتہاد فرما رہے ہیں خود ساخت جھوٹ ہے یا قانون ہے میں نے کہا قانون ہے اسی طرح وَيْحُن اور وَيْلُن ان کا فیل کبھی بھی نہیں ہوگا مثالِ بابی اجوفِ یائی ان سے فیل کوئی فیل نہیں ملے گا آپ کو فیل ان کا نہیں ملے گا وَيْحُن اور وَيْلُن سے اور اضافت کے ساتھ ہمیشہ مفعولِ مطلق بنیں گے بدونِ لئے اضافت مبتدہ بنیں گے اور مفعولِ مطلق بنیں گے تو فیل مِن غیرِ لفظ ہی ان کا غیرِ لفظ فیل آئے گا تو مجھے کہا کہ جھوٹ تو آپ خوب چھوڑتے رہتے میں نے کہا کل کتابیں تو بھی لے کر آنا تو تو میں میں ہوگی میرے استاد بھی تھے سمجھے استاد بھی تھے لیکن یہ کہ بہت سخت کلمات مجھے کہا تو مجھے بھی غصہ آگیا میں نے کہا کتابیں آپ دیکھ نہیں رہے تو کل پتہ چلے گا تو بھی کتابیں لے کر آنا میں بھی لے کر آنا میں دوسرے دن القبائد فیل عراب اور ابن حشان انساری کی کتابیں لے کر کے گیا اور انہوں نے اس میں شرع جامی کے مقدمے میں ہیں قال الیزیدی ہوا مفعول بھی یزیدی کہتا ہے کہ وَيْلَكَ وَيْلَكُمْ یہ مفعول بھی ہے قال الیزیدی جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے اور یزیدی کہتا ہے تو میں بھی کتابیں لے گیا تو اس نے کہا یہ شرع جامی نہ ہوئے یا یہ منطقی کتاب ہے میں نے کہا جی نہ ہوئے کہ اندھے نہ بنو یہ پڑھو قال الیزیدی ہوا مفعول بھی قال الیزیدی ہوا مفعول بھی یزیدی کہتا ہے کہ یہ مفعول بھی ہے سمجھے تو میں نے کہا کتاب مجھے دے دو کہتا ہے آپ اندھے تو نہیں عبارت تو دیکھ رہے ادھر سے پڑھو قال الیزیدی میں نے کہا کتاب تو مجھے دے دو کہا یہ آپ اندھے آپ لوگ نہیں دیکھ رہے میں نے کہا کتاب تو مجھے دے دو اب وہ جو جمہور کا کول ہے اس سے پہلے جمہور کے مذہب پر ہاتھ رکھ رہا ہے اور یزیدی کی طرف مجھے میری رہنمائی فرما رہا ہے کہ اس کو پڑھو میں نے کہا کتاب دیں تو اساتحظہ کو دیکھ کر میرے اسرار کو جب دیکھا تو میں نے کتاب لے لی ہے اور پوری عبارت پڑھی کہ جمہور کا مذہب یہی ہے میں نے کہا حضرت یہ بھی ہوتا ہے یہ تو سناتا یہود کے بارے میں وہ اس طریقے برطورات پر ہاتھ رکھتے تھے اور یہ اصل بات کو چھپاتے تھے لیکن یہ آپ نے بھی یہ حرکت کر لی سمجھے تو یہ پرانا ہمارا کس ہے بولیس صاحب اس لئے خیال کر لینا فیلنگ کا کبھی بھی نہیں آگا اضافت کے ساتھ مفعول مطلق بریں گے بدونی لضافت مبتدہ ہوں گے اوہہبیلتے افقتتے اقلکے وہابلتے وساکلتے ولدکے اپنے بچے پر آپ رو رہی ہیں اور یہ ہے کہ اس کو گم کر دیا اقل تیری ماری گئی آپ کو ماتوفنے لے سمجھ میں آگے اس میں معروف کی صورت میں افقتتے اقلکے وہابلتے سمجھے وساکلتے والدکے ٹھیک ہے مجنون اس مجھول کی صورت میں اجونین تے کہ تو مجنون ہے وہوبلتے یعنی غولبتے غولبتے اب اس وقت ہوگا غولبتے تیری اکل مغلوب ہوگی آگے پھر دیکھو او جنت واحدتن ہی ہے او جنت واحدتن ہی ہے یہاں بھی وہاں ماتوفنے یہ کہ اتف کے لئے ماتوفنے لے مغلوب ہے الہو درجت ناقصت بھولو الہو درجت ناقصت کیا ان کا مرتبہ کم ہوگا اللہ کیاں او جنت واحدتن یہ مبتدہ مؤخر ہے اور جنت واحدتن خبر مقدم ہے ماتوفنے لے نکالا الہو درجت ناقصت کیا اس کا درجہ کم ہوگا جنت میں وہی جنت واحدتن کیا جنت ایک ہے ایک باغے نہیں انہا جنان کسیرتن بہت بڑے باغاتیں کئی باغاتیں وَإِنَّهُ تِیرَا بَيْتَا لَكَانُن مَوْجُودٌ فِي جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ جنت الفِرْدَوْسِ میں موجود ہونڈ دیکھو مزہ آگیا جی ایک گل اے ہے جنہ جڑی کرنے دی کرنے سمجھے اس دن ہونڈ تسی تلاش کرے گا نا تو ادھر کے مارتے ہیں ادھر کے مارتے ہیں ادھر کے مارتے ہیں ادھر کے مارتے ہیں جو بات کہنے کی وہ تو کہتے بھی نہیں ہے انہوںڑے سمجھ میں آگیا خیال کر لیں مولانا قرآن میں یہ چیز کسرت سے اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوَلَا يَعْقِلُونَ سمجھے اَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ تو جو ماہر ہوتا ہے تو نکالتا ہے باقی دوسرا اپنی جان نکالتا ہے دوسرا وہاں سے سے نکل جاتا ہے دل دم دکھا دیکھا نہ مولی سکتا ہے فَقَالَ وَيَكِمْ اَوَا حَبَلْتِ اَوَا حُبِلْتِ اَوَا جَنَّتٌ وَاہِدَتٌ فَقَالَ وَيَكِمْ اَفَقَدْتِ اَقْلَكِمْ وَحَبَلْتِ وَلَدَكِمْ اور تو نے اپنے بچے کو دو رو رہی ہے اکل تیری ماری گی کیا رو گے کیا کرو گے اَوَا جُنِنْتِ وَحُبِلْتِ غُلِبِتِ اَاگِ اَلَهُ دَرَجَةٌ نَاکِسَتٌ کیا اس کے لئے درجہ ناکس ہوگا نہیں کوئی درجہ ناکس نہیں ہے اَوَا حِيَ جَنَّتٌ وَاہِدَتٌ کیا ایک باغے نہیں اِنَّا جَنَانٌ کَسِیرَةٌ حال یہ ہے کہ بہت سے باغات ہیں وَإِنَّهُ لَكَائِنٌ فِي جَنَّتُ الْفِرْدُوسِ اور تیرہ بیٹا جنَّتُ الْفِرْدُوسِ اس کے اندر موجود ہے وَبِهِ قَالَ حَدْدَسَنِ عِسَاءُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عِدْرِسَ قَالَ سَمِتُ حُسَنِ عَبْنَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَن سَعْدِ بِن عُبَیدَتَ اَن عَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ سُولَمِي اَن عَلِيًا رَزِيَ اللَّهُ قَالَ بَعْسَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَأَبَا مَرْسَدٍ وَزُّبِرَ وَكُلُّنَا فَارِسٌ حضرتِ حسین بن عبد الرَّحْمَان فرماتے سعید بن نبی عبیدہ سے اَن عَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ سُولَ اَن عَلِيًا حضرت علی سے روایت ہے قَالَ بَعْسَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ حضرت نے مجھے وَأَبَا مَرْسَدٍ مَفُولُ پر مَفُولُ پر راتفائے سمجھے بَعْسَنِ یا زمیر پر بَعْسَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَأَبَا مَرْسَدٍ مُجھے وَرَبُ مَرْسَدْ کو اور حضرتِ زُبِرَ کو تینوں کو ہمیں بھیجا وَكُلُّنَا فَارِسٌ اور ہم یہ کہ گھوڑوں پر سوار تھے جاؤ تم لوگ یہاں تک روزت الخاخ میں پہنچو گے روزت الخاخ جگہ ہے وہاں جاؤ وَأَمْ پر ایک مشرک خاتون ملے گی اس جگہ میں اس جگہ میں آپ کو ایک خاتون مشرک ملے گی فَإِنَّ بِهَا اِمْرَتَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مَا کِتَابٌ مِنْ حَاتِبٍ اِلَى الْمُشْرِقِينَ اس خاتون کے ساتھ ایک خط ہے حاتب ابن ابی بلتا صحابی سے جو بدری ہے حاتب ابن ابی بلتا بدری صحابی انہوں نے ایک خط لکھا اِلَى الْمُشْرِقِينَ مشرکین کو مشرکین کو ایک خط لکھا جاؤ اس خاتون کو پکڑ لو اور اسے خط پکڑ لو حضرت علی فرماتے ہیں ہم لوگ چلے گئے فَزَحَبْنَا چلے گئے فَأَدْرَقْنَا تَسْئِرُ عَلَى بَعِيرِ اللَّهَ حیثُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام قربان سبحان اللہ فَأَدْرَقْنَا ہم گئے اور ہم نے اس خاتون کو پا لیا اس حال میں پا لیا کہ تَسْئِرُ عَلَى بَعِيرِ اللَّهَ وہ اپنے اونٹنی پر اونٹ پر یہ ہے کہ چل رہی تھی سفر کر رہی تھی اس جگہ ہم نے آپ کو پہلی یہ حیث و مکان یہ ہے اس جگہ ہم نے پا لیا کہ حیثُ قال رسول اللہ جہاں نبی نے کہا ہے یہاں سے مدینہ سے آپ جائیں گے اور وہ آپ کو روزت الخاخ میں ملے گی یہ موجز ہے جی سمجھے روی میں ہے کی نہیں ہے ورنہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میں یہاں سے نکلا ہوں حیدر آباد تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جاؤں نوری آباد میں آپ کو ملے گی جب تک آپ پہنچے میں نوری آباد سے آگے نکل جاؤں یا یا کہ جب آپ پہنچے میں نوری آباد تک نہ پہنچوں بینیر نوری آباد میں ہمیں مل گئے یہ موجز ہے جی فَأَدْرَكْنَهَا تَسْيِرُ عَلَى بَعِيرِ اللَّهِ سُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ فَقُلْنَا ہم نے ان سے کہا الْكِتَابَا اَخْرِجِي الْكِتَابَا کِتَاب نِكَال 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 خط نِكَال کہاں ہیں فَقَالَتُ مَا مَعَنَا كِتَابٌ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے فَأَنَخْنَا هَا ہم نے اس کو بٹھا دیا یعنی اس کی اونٹنی کو بٹھایا فَأَنَخْنَا بَعِي رَحَا اَنَخْنَا يُنِكَوْنَا خطن اونٹ کو بٹھانا ہوتا ہے ہم نے اس کی اونٹ کو بٹھایا فَلْتَمَسْنَا ہم نے خط کی تلاشی لے لی فَلَمْ نَرَا كِتَابًا کوئی خط ہمیں ملانی بہت تلاشی لے لی فَأَنَخْنَا ہم نے اس خاتون سے کہا کہ ہمارا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا فَأَنَخْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے جھوٹ نہیں بولا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابًا یا تُو خط نکالے گی اَوْ لَنُ جَرِّدَنَّكِ یا تیرے کپڑے ہم اتاریں گے تجھے ننگی کر دیں گے خط ہے ضرور تیرے پاس بولو خط ضرور تیرے پاس ہے مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابًا تُو خط نکالے گی اَوْ لَنُ جَرِّدَنَّكِ یا لَنُ جَرِّدَنَّ سِيَابَكِ یا تیرے کپڑوں کو ہم اتاریں گے ننگی کر دیں گے فَلَمَّا رَأَتْ جِدَّنَا الجِدَّ مُضَفْنِ الْكَوَزِ مُضَفْنِ الْكَوَزِ فَلَمَّا رَأَتْ جِدَّنَا جب اس نے ہمارے اللہ کا بولا کر اسرار کو دیکھا اور ہمارے زد کو دیکھا تو اَهْوَتْ اِلَى حُجْزَتِهَا تو آپ اپنے یہ ہے کہ مَاقَدِ اِذْعَار یہ ہے کہ اللہ کا بولا کر یہ کیا ہے مَاقَدِ اِذْعَار جہاں پر تہبند بانتے ہیں شلوار اور جہاں پر دھوتی بانتے ہیں آپ حضرات کو وہ جگہ معلوم ہوگی کہ ہم پر بانتے ہیں سمجھ ریمیہ کی نہیں ناف سے ذرا نیچے اب جن لوگوں کے اللہ کا بولا کر یہ کی یہ دھوتی موتی سب نارے بھی نیچے ہوتے ہیں اور اسی طرح دھوتی بھی بانتے تھے ناف کے نیچے بانتے تھے سمجھ ریمیہ کی نہیں یا ناف پر بانتے تھے لیکن اب یہ کہ پیٹ آگے نکلا ہوا تو اس وقت جو لوگ دھوتی بانتے تو پیٹ کے اوپر بانتے ہیں اللہ خلیر میں خیرہ تیک سمجھ ریمیہ بلکل یہ رہا ایسے غافل مغفل قسم کی لوگ جہاں تہبند بانتے ہیں سمجھیں ناف کے نیچے فَلَمَّا رَادْ جِدَّنَا اَحْوَتْ اس نے ارادہ کر لیا الہِ اُجْزَتِهَا تہبند باندھنے کی جگہ کیا وَهِیَ مُحْتَجِزَتُن انہوں نے یہ ہے کہ تہبند باندھی ہوئی تھی بھی کسائن ایک چادر سے چادر سے لنگی باندھی ہوئی تھی اس نے فَأَخْرَ جَتْحُو اس نے اس کو نکالا فَانْتَلَقْنَا بِحَا اس کو پکڑ کر کے ہم لے گئے الہِ رسول اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگیا مولانا یہ خط ہمیں مل گیا اب کہیں پر یہ ہے کہ ان کی چوٹیوں میں تھا بعض روایت میں چوٹیوں میں تھا اور یہاں یہ ہے کہ انہوں نے تہبند سے تہبند جہاں پر باندھتے ہیں تو فرماتے ہیں دونوں روایت ہیں ٹھیک ہے یہاں ایک یہ کہ دو خط تھے ایک چوٹیوں میں اس نے باندھا ہوا تھا باندھی ہوئی تھی اور ایک یہ کہ تہبند کے ساتھ یہاں چھپا کے رکھی ہوئی تھی آئے سوئے ہیں دوسرا یہ کہ نہیں یہاں چوٹیوں میں باندھ کر کے پھر اس کو پیچھے سے بال بڑھے تھے یہاں تہبند کے پاس لائیا آئے سوئے ہیں تو دونوں ٹھیک ہے آگے دیکھیں گا فَقَالْ عُمَرْ يَا رَسُولِ اللَّهِ فَأَخْرَجِدُ فَانْتَلَقْنَا بِهِ الْا رَسُولِ اللَّهِ فَقَالْ عُمَرْ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ قد خان اللہ ورسولہ والمومنین ہمارے دوست نے کون حضرت حاتب بن عبی بلتا رضی اللہ عنہ جو بدری ہے اس نے اللہ رسول اور مومنین سے صحابہ سے خیانت کی ہے اس نے کیوں کا فروں کو خط لکھا ہے اور آپ کے راز کی بات بتا رہے کہ محمد رسول اللہ تیاری کر رہا ہے اور ساتھی فَدَعْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ حضرت مجھے چھوڑ دو فَلَعَذْرِبْ عُنُقْهُ میں اس کی گردن کو اڑا دیتا ہوں خیال کر لے نا مولانا فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّىٰ سَلَىٰ مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا سَنَا تَا حضرت نے حاتب بن عبی بلتا سے پوچھا فَقَالَ النَّبِيُ صلَّىٰ سَلَىٰ مَلْحَاتِبِ حاتب سے نبی نے فرمایا مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا حَسَنَا تَا یہ جو آپ نے حرکت کی ہے یہ جو خط لکھا اس پر آپ کو کس چیز نے برنگ اختر کیا قال حاتب بن حضرت حاتب نے فرمایا واللہی ما بھی اللہ کی قسم مجھے کوئی بھی شکایت نہیں ہے سوائے اس کے کہا اللہ اکون مومنن بِاللہِ وَرَسُولِكِ مِنَا اللَّهِ وَرَسُولِكِ میرا ایمان ہے لیکن عرد تو میں نے خط لکھنے سے یہ ارادہ کیا کہ قوم کے ہاں یعنی کافروں کے ہاں یدن میرا کوئی احسان ہو جائے میں نے ارادہ کر دیا کافروں پر یدن میرا کوئی احسان ہو ایسا احسان کہ اللہ اس احسان کے ذریعے سے ید نعمت کو کہتے احسان کو سمجھے بھی جن ید نعمت اور اللہ آپ کو بھلکر احسان یہاں ید سے میں نے ارز کی نعمت مراد لی میں نے ارادہ کر دیا کہ میرا اس قوم پر یدن کوئی احسان ہو ید فاللہ بہا ان اہلی و مالی اللہ پاک میرے اہل اور مال کو اس کے ذریعے سے محفوظ کر لے وَلَيْسَ اَحَدٌ مِّنَ اصحابِكَا آپ کے ساتھیوں میں کوئی بھی ایسی ساتھی نہیں ہے مگر اِلَّا لَهُ هُنَاكَ مِّنْ عَشِیرَتِهِ مہاں ان کے قبیلے میں سے من ایسے افراد موجود ہیں ید فاللہ بہی ان اہلی و مالی ان کے رشتہ دار مکہ میں موجود ہے ہر صحابی کے کہ ان کے ذریعے سے اللہ محفوظ فرماتے ہیں ان کی اہل اور مال کو وہ لوگ حفاظت کرتے ہیں میرا کوئی نہیں تھا تو میں نہ کہا چاہلے کافروں کی خوشنودی حاصل کروں ان کو اس طریقہ پر ایک اپنی طرف متوجہ کروں شاید وفاداری سے کام لے لے اور میری اولاد کو میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ کہیں باقی دلی طور پر میں مومن ہوں مجبوری ہیں مجبوری تھی اڑے کچھ بھلا بڑا میرے اس خط کو دیکھیں گے کہ محمد تیاری کر رہا ہے خیال کر لینا ہوگی مولان دوسرا نسخہ ہے واللہی ما بھی مجھے اللہ کا بھلا کرے ما بھی شکایت ہوں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھے اللہ ان اکون مومنن اللہ ان اکون مومنن یہ لانیہ بلکہ کیا ہے اللہ ان اکون مومنن میرا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ اللہ ان اکون مومنن باللہ ورسول اللہ رسول پر میرا ایمان ہے میں منافق نہیں ہوں بس صرف یہ کیا میں نے کہ کم از کم میرے ایک ظاہری طور پر ان کو بے وکوف بنا دوں اور یہ ہے کہ باقی ہر صحابی کا کوئی رشتہ دار بھائی بھتی جائے چچہ ذات وہ ہم پر موجود ہے میرا کوئی نہیں ہے میں غیر تھا تو میں نے کہا چلو ان کو خوش کر دوں وَلَيْسَهَدُ مِنَ اَصْحَابِكَمْ میرے آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی نہیں اللہ لہو ہناکا من اشیرتی مگر یہ ہے کہ ان کے قبیلے میں سے منید فَاللہو ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ان اہلی و مالی اس کے اہل اور مال کو محفوظ رکھتا ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اس نے ٹھیک کہا ہے اور نبی کو وحی ہو گئی کہ دلی طور پر اعتقادی طور پر یہ منافق نہیں ہے فقال صدق وَلَا تَقُولُ لَهُ إِلَّا خَيْرًا اس کو برا نہ کہو بس یہ اچھے اس کو منافق نہ کہہ دینا فقال عمر حضرت عمر نے فرمائے اِنّو قَاد خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُمِنِينَ اس نے اللہ رسول اور مومنین سے خیانت کی ہے فَدَعَنِي لِعَذْرِبْ أُنُقَهُ مجھے چھوڑ دو گردن اُڑا دیتا ہوں فقال نبی نے فرمائے عَلَيْسَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ یہ ہے اصل ترجمت الباب یہ ہے باب و فضل من شہید بدرا فقال عَلَيْسَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ کہ یہ بدری نہیں ہے فقال لَعَلَّ اللَّهَ حَتَّ لَا الَا اَهْلِ بَدْرٍ یہ لَعَلَّ قَدْ کے معنی میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قَدِتْ تَعْلَى اللَّهُ الَا اَهْلِ بَدْرٍ اللہ پاک کو اہلِ بَدْر کی حقیقت معلوم ہے اور اللہ پاک ان کو جانتا بھی ہے پھر بھی اللہ نے فرمائے اعملو ما شیعتم اللہ نے اہلِ بَدْر کو کہا کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّتُ اے اہلِ بَدْرِ تمہارے لئے جنت واجب ہے اَوَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانُ وَتَعَلَى فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ میں نے تو گناہوں کو بخش دیا ہے جب یہ کہا نبی نے تو فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَر حضرت عمر کی آنکھیں بہنیں لگی انسو آگئے وَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُ وَعَلَمُ اللہ رسول مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس لئے حضرت جانے دو اب مسئلہ یہاں حضرت عمر نے یہ کیوں کہا کہ مجھے چھوڑ دو کس کی میں گردن اڑا دیتا ہوں سمجھ ہی ریمی ہے کی نہیں اتنے جوش میں فرمایا کہ یہ مغلوب ہو گیا عمر آدمی مغلوب ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اللہ آپ کا والا کرے مرید ہوتے ہیں بہت سے مرید ہوتے ہیں اور ان کے پیر کے شان میں یا کوئی معمولی بات عدب کے خلاف کوئی تھوڑی سی بات کر لیتا ہے ظاہری عدب کے خلاف تو ہمیں چھوڑو بالکل ان کے آنسو آتے ہیں دیکھا نہیں دیکھا سمجھ نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک تو یہ کہ مغلوب العقل ہو گیا اور مغلوب العقل سے کوئی شکایت نہیں ہے مغلوب العقل آپ کہہ دیں یا کہ وجد میں آگئے ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی آدمی خط لکھے امریکہ کو یا روس کو خط لکھے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے فوج یہ کر رہی فوج یہ کر رہی فوج یہ کر رہی آپ بتاو وہ واجب القتل ہوگا نہیں ہوگا وہ واجب القتل وہ پکہ منافق ہوگا وہ پکہ جاسوسی جو کرے گا اس طریقے پر وہ پکہ ہوگا ظاہری طور پر یہی فتوہ ہے اب بھی اب بھی فتوہ یہی ہے جو مسلمان ہوگی ہے تو اب حضرت عمر سمجھ رہا تھا کہ عمل تو اس کا ظاہری تو اس نے کیا ظاہر منافق لیکن جس طرح یہ منافق عملی ہے اس طرح منافق اعتقادی بھی ہے منافق عملی نفاق عملی نفاق عملی نفاق عملی پر دلالت کرتا ہے جیسے نفاق عملی کا مرتقب ہے تو نفاق عملی بھی ہے حضرت اقدس چونکہ صاحب وحی تھے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صاحب وحی تھے تو آپ کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوگیا کہ یہ منافق نہیں تو آپ نے فرمایا نفاق اعتقادی نہیں ہے لہذا چھوڑ دو تو اس لئے قاضی اور مفتی وہی فیصلہ کرے گا کہ جو عمر کہتا اس وقت جبکہ وحی کا سلسلہ نہیں ہے لیکن اس وقت جو وحی کا سلسلہ تھا اس لئے وحی کو ترجیح ہوگی کہ وحی کے ذریعے سے مجھے محمد کو معلوم ہو گیا کہ انہو قد صدق اللہ نے مجھے بتا دیا کہ یہ سچا لہذا اس نفاق عملی سے نفاق اعتقادی پر استدلالہ درست نہیں ہے یہ دلی طور پر جس طرح کہہ رہا ہے کہ میری مجبوری تھی میں نے اس لئے خط لکھا تاکہ کافر کچھ خوش ہو جائیں میری بیوی اور بچوں کو نہ چھڑیں ارے کچھ پڑا پڑا نہیں پڑا تو حضرت عمر کا مسئلہ ایک تو مغلوب الحال اور وجد میں آگئے آپ نے اس طرح کیا مغلوب الحال اور وجد میں اور مغلوب الحال کا کوئی مسئلہ نہیں لہذا عمر سے کوئی گلہ نہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عمر وہ فیصلہ کرتا ہے نَحْنُ نَحْكُمُ بِالزَّوَاهِرِ وَاللَّهُ عَلَمُ بِالسَّرَائِرِ بولو قاضی اور مفتی ہمیشہ فیصلہ کرے گا کس کا ظاہر کا فیصلہ کرے گا اور ظاہری طور پر ظاہر ہے کہ وہ جاسوسی کر رہا ہے ظاہری طور پر اس نے مسلمانوں سے کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ غدر کیا ہے لیکن آیا اس کا بات ہی نہیں اس کے ظاہر کے مطابق ہے یا نہیں ہے عمر یہی سمجھ رہا ہے ہم تو اسی کا فتوہ کے عمر تو صاحب وحی نہیں ہے آپ صاحب وحی ہے اس لئے آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ بتا رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے میں محمد آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کے بارے میں بھی ہے ابن الدخشن بخاری اول کے اندر آپ پڑھیں گے کسی مجلس کے اندر صاحبی نہیں آئی تو باقی صاحب کچھ صاحبہ نے کہا کہ وہ منافق ہے اس لئے نہیں ہے حضرت نے فرمایا کہ نہیں وہ منافق نہیں ہے تو وہاں بھی یہی ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہو گئی آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ منافق نہیں ہے اللہ کے لئے کچھ پڑھا نہیں پڑھا یہ ہے اس کے بعد پھر مسئلہ حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ پاک اہل بدر کے حالات سے واقف ہے اور اللہ پاک نے فقال عمرو ماشیتم اللہ نے فرمایا کر لو جو کچھ تمہیں کرنا ہے تم میرے لاد لے ہو فقد غفرت لکم وبدلت سیاتکم میں نے تمہارے یہ ہے کہ سیات کو نیکیوں سے بدل دی ہے یہ جملہ جب جب سنا کہ یہ بدری ہے اللہ نے بدریوں کو معاف کیا تو فدمعت این امر فدمعت این امر امر کی آنکھیں بہنے لگیں آنسو آ گیا یہ آنسو خوشی کے تھے یہ آنسو خوشی یہ کہ عمر خود بدری ہے بدریوں کا جب مقام سنا تو خوشی کے مارے وہ عمر بھی رونے لگے اب تمہاری جیسے نسوار خور ان کو کون سمجھے کہ آدمی خوشی میں روتا ہے جن کی زندگی ہے نسوار کے ڈبی میں گزر چکی ہے جب میں نسوار کا ڈبہ ہوتا ہے یہ یہ کہ بلوچ لوگ پان کھاتے ان کو کیا پتا ہے خوشی میں بھی کوئی روتا ہے جاؤ تم لوگ ائرپورٹ پر دیکھ لو ائرپورٹ پر جا کر کے دیکھ لو چھ سال کے بعد کسی کا بیٹا نوجوان دبئی سے آ رہا ہے برطانیہ سے دس سال کے بعد کسی کا بیٹا پیسہ کم آ کر کیا رہے ہیں تو بوڑے والدیں چمٹ کر کے روتے ہیں ایسے روتے ہیں توبہ توبہ ائرپورٹ پر دیکھو جب جہاں زیادہ تو وہ روتے ہیں اب آپ ان بوڑوں سے کہیں گے کہ کیوں روتے آپ رونا تو اس وقت تھا کہ جب یہ یہاں نہیں تھا اب تو آ گیا اب تو خوشی کرو روتے کیوں ہو تو یہی جواب اس کا کہ یہ خوشی پر کنٹرول کر نہیں سکتے یہ روتے ہیں یہ خوشی پر کنٹرول کر نہیں سکتے اتنے خوشی ہوتی ہے کہ اس سے روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی بیوی دے دے کہ جس میں آپ بھی خوش ہو نکاہ میں وہ بھی خوب خوش ہو کہ مجھے جامعہ صدیقہ کہ ایک فاضل یعنی پاگل مجھے ملا ہے سمجھ رہی ہے کیوں جب آپ کو اچھی سی بیوی ملے آپ اس کے مرضی کے مطابق ہوں وہ آپ کے مرضی کے مطابق ہوں تو پھر یہ ہے کہ آپ ملیں گے تو اس یہ ہے کہ خوشی کے مارے کہیں گے میری بہین خیال بھی نہیں رہے گا اور وہ بھی اپنے آنسوں کو پہنچے گی اور روئے گی سمجھ رہی ہے کی نہیں ہے وہ روئے گی اس وقت خوشی کا رونا اور غمی کا رونا دونوں میں فرق آپ کو بتاتا ہوں غمی کا غم اور پریشانی سے جو روتے ہیں ان کے آنسوں گرم ہوتے ہیں اور خوشی سے جو روتا ہے تو ہاتھ لگاؤ گے وہ بڑے تھنڈے آنسوں ہوں گے ہاں ملنگو کیا رز گرا دوزی خان جاستو آل کفر آرہ لیکن جاستو عشق دار آرہ یا بیارید زارتاب خورم یا بیارید زود جان آرہ دوزیخ میں وہاں کافر جلیں گے ہم ادھر ہی جلتے ہیں ہم اللہ کے فراق میں جل رہے ہیں آگ میں ہماری دوزیخ یہ دنیا ہے کافر ادھر جلیں گے مومن ادھر جلتے ہیں اللہ کے فراق میں دوزی خان جاستو آل کفر آرہ لیکن جاستو عشق دار آرہ ہم یہاں سولی پر لٹکے ہوئے دار کہتے ہیں سولی کو فراق میں جل رہے ہیں رو رہے ہیں کیوں یا بیارید زارتاب خورم یا بیارید زود جان آرہ یا زہر کا پیالہ لا کر کے مجھے دے دو میں پی کر کے خود کشی کر لوں یا میرا جانان مجھے دکھا دو جانان وہ ہے جو عرش پر ہے الرحمنو علی العرش استوہ یا میرا جانان مجھے دکھا دو یا مجھے زہر کا پیالہ دے دو میں جانان کی فراق میں جل رہا ہوں سمجھتے ہیں تو عرض یہ کیا تو پہچان کیا ہے پہچان یہ ہے کہ خوشی کے جو آنسو ہوں گے وہ کیا ہوں گے ٹھینڈے ہوں گے اور غم کے جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے اس لئے کہ غم دل جل رہا ہے جل رہا ہے تو آنسو بڑے گرم ہوں گے سمجھیں میں اندر سے جلا ہوا ہوں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں میری شکل کو دیکھو کہ میں جلا ہوا ہوں کسی کی فراق میں وہ وہی ہے جو عرش پر ہے اس لئے دھنڈو رہا پیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے لبے خوشکم دلالت میں کند میرے ہونٹ جو ہیں وہ خود بخود بتا رہا ہے کہ میں کسی کے عشق میں جلا ہوں اس کے فراق میں جلا ہوں میں زبانوں پر شکایت بولنے کی فریاد کرنے کی ضرورت کیا ہے مولانا سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ واجب القتل ہیں بولو سب کا خلاصہ کیا ہے واجب القتل ہیں میں بھی بغیرت ہوں جو آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں سمجھ رہی ہے کہ اور تم بھی بدبخت و بے زوگ قسم کا انسان تبلیغی کی شادی کرا دی بیوی دے دی اس کو بولو جب زوگ نہ ہوتا ہو اس انسان پر لانت بیجو سمجھو اس لئے حضرت شیخ علند فرماتے ہیں زوگوں کا استازوں کا بس زوگ ہی انسان کا استاز ہے زوگ جہاں پر ہو خطابت کے جن لوگوں کے زوگ ہے غضب کے خطیبے تلاوت کے جن کا زوگ ہے غضب انہوں نے تجوید پڑھی بھی نہیں ہے تجوید والوں سے اچھے پڑھتے زوگ ہے ان کا شوک ہے اشتیاق ہے رغبت ہے دلچسپی ہے سمجھے باقی جہاں پر شوکی نہ ہو تبلیغی کی نکاح کرا دی بیوی اس کو دے دیا دروازے بند کیا رخصت ہی ہو گئی اس نے پہلے سے ایک مسلح اٹھایا ہوتا مسلح کو اس نے کنارے پہ بچھایا دو رکعت اس نے پڑھ لی آدھا گھنٹے کے بعد پھر اٹھا دو رکعت پوری رات نفل پڑھتے رہے صبح کو لوگوں نے آ کر کے بیوی سے پوچھا کہ کیفہ اسبہتے سمجھے وہ کیفہ اسبہ زوجوکے تو نے کس طرح صبح کی رات تیری کس طرح گزر گئی اس نے کہا یہ تو پوری رات نفل پڑھتے رہے میرے پاس آیا ہی نہیں تبلیغی سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں گئے تو اس نے کہا کہ چھے نمبروں میں سے چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم بولو چھے نمبروں میں سے کیا ہے چوتھا نمبر اکرام مسلم تو اکرام کی زید احانت ہے اکرام مسلم واجب ہے تو احانت مسلم کیا ہے حرام ہے ایسے حرام کم نہیں کر سکتا کسی مسلمان کو تکلیف دے دوں حالانکہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یہ احانت سب سے پہلے تمہارے باپ نے تمہاری ماں کی کی تم پیدا ہوگئے تمہاری تشکیل ہوگئی تم پیدا ہوگئے اور تمہاری تشکیل سال کے لئے ہوگئی یہ کم تو انہوں نے کیا ہے تمہارے باپ نے پہلے توہین کیا اگر وہ یہ اس قسم کا توہین نہ کرتا تو تمہاری تشکیل کہا ہوتی سمجھ مینی ہے اے جی اس قسم کے مخلوق کو ذوق جب نمولانا واجب القتل ہے اس قسم کے لوگ بدبخت ہو ہو گیا اب اس کے بعد ہے یہ دو باتیں ہوگئی کہ حضرت عمر نے قتل کا کیوں کہا دو جواب میں نے آپ کو دے دیا یا مغلوب العقل تھا یا یہ کہ آپ ظاہر پر فیصلہ کر رہے تھے ظاہر میں ہر قاضی ہر مفتی یہی فیصلہ کرے گا سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں لیکن آپ کو چونکہ وہی کے ذریعے سے اطلاع مل گئی کہ اس کے نفاقی حقیقی سے نفاقی عملی سے اس کے نفاقی اعتقادی پر استدلال نہ کیا جائے یہ پکا تیرا مخلص دوست ہے یہ ہو گیا اور رونے کا جواب بھی دے دیا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اہلِ بدر اے ملو ماشیتم یا اہلِ بدر فقد غفرت لکم وبدلت سییاتکم حسنہ کیا اہلِ بدر کی گریفت ہوگی یا نہیں ہوگی مولانا یہ ہے اہلِ بدر اگر اس دنیا کے اندر کوئی کسی کا حق دبائیں گے یا اللہ کا حق تو ان پر حد نافذ ہوگی جیسے کہ بدری صحابہ میں سے کچھ نے شراب پی تھی بدر میں شرکت کے بعد بھی شراب پی حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان کو کوڑے لگوائے تو فقد غفرت لکم وبدلت سییاتکم اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے شراب پی ہے دنیا کا حق اس پر تو دنیا کی حد جاری ہوگی لیکن آگے جہنم ہی نہیں جائے گا یہ اس کے لئے ہی جنت ہے چونکہ بدر میں شرک رہا سمجھے پھر قد غفرت لکم وبدلت سییاتکم قد غفرت ماضی ہے اس کا تعلق ما مزا من الزنوب اس سے پہلے جو کچھ تم نے بدر سے پہلے گناہ کی ان کو ماف کی ہے یا ما مزا وما یمزی ما مزا وفی ما یستقبلو اگلے پچھلے سب ماف ہوں گے جواب یہ ہے کہ یہ ماضی تحقیق کے لئے استعمال ہوا ہے لیکن اس میں اگلے پچھلے تمام گناہ ماف ہے اگلے پچھلے بئی مانا مافی ہے اس طرح مافی ہے کہ یہ آدمی بدری جہنم نہیں جائے گا باکہ دنیا میں اس کی گرفت ہوگی اگر مثلا شراب پیا ہے اس پر حد جاری ہوگی میں نے ارز کیا کہ صحابی پر ہوا اب یہ مسئلہ جب سمجھ میں آگیا تو سپاں والے کوئی ساتھی بیٹھے ہوئی ہوں تو سمجھے یہ سمجھو کہ صحابہ مغفور اللہم ہے بولو صحابہ مغفور اللہم ہے نفی عذاب جہنم پر تو دلیل ہے مجموع صحابہ کے نفی عذاب جہنم کسی صحابی کو عذاب جہنم نہیں ہوگا لیکن نفی عذاب قبر نہیں ہے عذاب قبر کی نفی پر وہ مبادیہ تھے اس کی نفی پر دلیل نہیں ہے چنانچہ آپ پڑھیں گے وہ صحابہ تھے مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ قبرین فقال انما یعذبانے وما یعذبانے فی کبیر اما احدما فکان لا یستنزو ان البولے واما الاخر فکان یمشی بدنمیمت سم دعا بی اسیب رتب بی اسیب رسب فشقہ بسنین فغرس علی حذا واحدا وعلی حذا واحدا فقال لعلو یخففانہما ما لم یہ بسا اڑے مشکود میں پڑھا ہی نہیں پڑھے اسیب خبر بچے یہ عشقات ہیں یہ مرہ بے قبرین فقال انما یعذبانے یہ دونوں صحابی تھے سمجھتے ہیں نفی عذاب قبر بولو نفی عذاب قبر انہی صحابی صحابی کو عذاب قبر نہ ہو اس کی نفی پر دلیل نہیں ہے سمجھتے ہیں ہم لوگ تو چھوٹے لوگ ہیں لیکن جو ساتھی ماشاءاللہ جو ان کا میدان ہے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ زیادہ اپنے آپ کو ہم سے زیادہ محب صحابی سمجھتے ہیں تو اس نفی پر کوئی دلیل دے دیں مغفرت صحابی کے لئے صحابی آدل ہے مغفرت ان کے لئے مغفرت ہے یعنی جنت وہ جائیں گے نفی عذاب جہنم پر تو دلیل ہے لیکن نفی عذاب قبر پر نہیں ہے اسی طرح دنیا میں اگر کسی حد کا ارتکام کر لیا تو حد اس پر جاری ہوگی میں نے ارز کیا کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں بدری کو حد لگائے اللہ کے لئے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا مولانا یہ جی لہذا لیکن فقط غفرت لکم وبدلت سیعتکم حسنات اس کا تعلق عام مافی سے ہے ما مزا وما یمزی سمجھے ما مزا وفی ما یستقبلو ان پر ہے مافی ہوگی جہنم تیرے لئے نہیں ہوگا اگر ہوگیا مولانا یہ ہے یہ عبد الرحمن بن الگسیل نہیں ہے یہ غسیل ان کے دادا پر دادا حضرت حنزلہ جو کہ غسیل الملائکہ ہے بیوی کے ساتھ ہم بستری کی اور جیسے اعلان ہو گیا جہاد کا باہر نکلے اسی جنابت کی حالت میں آپ نے شرکت کی اور شہید ہو گیا تو آپ نے فرمایا گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو فرشتے غسل دے رہے غسیل الملائکہ غسیل مقصول کے معنی میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بیوی نے بتایا کہ اس نے اپنے حاجت انسانی حاجت بشری پوری کی تھی اچانک آپ کا اعلان آ گیا سمجھے حضرت حنزلہ کہ یہ غسیل اللہ آپ کا بھلا کر رہی ہے کہ کیا ہے عبد الرحمن ابن الغسیلہ عبد الرحمن کہ ان کے دادا پر دادا ہے حضرت حنزلہ جو کہ غسیل الملائکہ ان حمزت ابن ابی عسید وزبیر ابن منظر ابن ابی عسید ان ابی عسید حضرت نے بدر کے موقع پر فرمائے ازا اک سبوکم جب کافر آپ کے قریب آجائے فرموہم ان کو تیر اندازی کر دوں تیر سے ان کو مار دوں جب قریب آجائیں اب نشانہ لگے گا تو تیر مار دوں وَسْتَبْقُنَبْلَكُمْ اس سے پہلے اپنے تیروں کو بچاؤں وَسْتَبْقُنَبْلَكُمْ اپنے تیروں کو بچاؤں تیروں کو بچاؤں یعنی تیر ایسے استعمال نہ کر دو کہ وہ دور ہے ابھی تک تو تیر مارو گے تیر تمہارے ختم ہو جائیں گے قریب آجائے تو پھر تو اکسبو کا ترجمہ میں نے کیا کر دیا ہاں ادھا اکسبوکم ادھا قسبوکم سمجھے جب یہ تمہارے قریب آجائے امام بخاری نے ایک ترجمہ کیا اس کو بھی دیکھ لینا ابھی آرہا اور اپنے تیروں کو بچاو سے پہلیں یا کسبو اور اکسبو کا ترجمہ حضر کر دیا ادھا کسبوکم جب کافر تمہیں زیادہ بڑھائیں تمہیں زیادہ کر دیں تو اس وقت تو فرماتے ہیں یہ بخاری کا تسامو ہے بخاری کا تسامو کسبو کا ترجمہ کربو تو ہے لیکن اس کا ترجمہ کسرو نہیں ہے سمجھے رہی میں ہے کہ نہیں یہ یہ لوگوں نے امام بخاری پر تردید کر دی لیکن حضرت علامہ سندیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں بخاری ٹھیک ہے بخاری صحیح کہہ رہا سمجھے رہے ہیں ہمارے بعض لوگوں نے کہا جیسے اردو والے حضرات کہتے ہیں کہ یہ بخاری کا تسامو ہے تسامو نہیں ہے یہ غلطی نہیں بخاری کے اب اس طرح سمجھو کہ کسبو کا ترجمہ کرے ادا کسرو کم جب دشمن تمہیں زیادہ بنائے تو مقصد وہ یہ جب دشمن اس طرح تم لوگ سو ہو اور سو دشمن آگے تم میں مل گئے تو تم زیادہ ہو گئے بزاہر تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب قریب آئیں گے تو تب تم زیادہ ہو جاؤ گے اس لئے مارو ان کو کس کو سمیمی آگیا کس کو سمیمی آگیا بس نجات کیلئی تو بوت ہے سمیشی رہی ہو گئے نہیں تو اصل لازمی منع اس کا ہے کہ ادا کسرو کم اس کا منع بھی ہوئی ہے کہ دشمن تمہیں بڑھا دے تمہاری تعداد اس وقت بڑھے گی جب دشمن تمہیں آ کر کے تم سو ہو سو بندے دشمن کے آ کر کے مل گے تو تم سے قریب ہو گئے تب ہی تو تم بڑھ گئے لہذا اس قریب ہی موقع پر ان کو مار دو اس لئے کہتا ہے کہ بخاری سید حضرت نے رمات رامی کی جمحے تیر اندازوں پر ساتھیوں پر آپ نے اہد کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن جبیر کو مقرر فرمائی تھا فَأَصَابُ مِنَّا سَبْعِينَ کافرون نے ہم میں سے یہ ہے کہ شہید کیا ستر کو فَأَصَابُ انہوں نے شہید کر دیا پالی ہم میں سے ستر کو یعنی شہید کر دیا وَقَانَ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصَابُ أَصَابَ مِنَا الْمُشْرِقِينَ يَوْمَا بَدْرِن اربین یہ بدر آ گیا ورنہ تیر اہد کی بات تو بدر سے اس سے جڑے گیا نبی پاک اور اس کے ساتھیوں نے فرماتے اَصَابَ مِنَا الْمُشْرِقِينَ مشرقین میں سے بدر کے موقع پر اربعین ومئتا ایک سو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ چالیس کو ایک سو چالیس کو ان لوگوں نے ماراتا قتل کیا تھا نبی نے اور ساتھیوں نے سبعین اسیرا ستر ان کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ستر ان کے وہ قیدی ہو گئے وَسَبْعِينَ قَتِيلًا اور ستر ان کے مردار ہو گئے تو ستر ستر ظاہر ہے کہ ایک سو چالیس ہو گئے اڑے ہو گئے مولانا قائل ابو سفیان جب اہد کے موقع پر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو حضرت ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کافر تھا کہنے لگے يَوْمُن بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرَبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ سِجَالٌ آج کا دن يَوْمُن اہد والا دن بِيَوْمِ بَدْرٍ بدر کے مقابلے میں تم نے ہمارے بندوں کو مارا ہمارے ستر کو تم نے مردار کر دیا ستر کو تم نے یہ ہے کہ قیدی بنا دیا آج تمہارے ستر شہید ہو گئے ابو سفیان نے کہا يَوْمُن بِيَوْمِ بَدْرٍ یعنی يَوْمُ الْأُحُد اُحُد والا دن بِيَوْمِ بَدْرٍ بدر کے مقابلے میں وَالْحَرَبُ سِجَالٌ لڑائی تو ایک ڈول ہے وہ ڈول اس طرح ہوتا ہے دے ہاتھ میں مولانا یہ کنواں ہے چرغے پر پہلے عیسی خان کی بیوی اس کے بچے کتوں بتوں اکتوں ابسو کل ام اجمون عیسی خان موسی خان محمد خان احمد خان رحیم داد کریم داد اتا محمد پتے محمد ان کی بیوی بچے کتوں بتوں اکتوں ابسو کل ام اجمون آگئے انہوں نے ٹھیک بارہ بجے ڈول کھینچا انہوں نے اپنے مشکیزیں بھر دیئے اپنے جانوروں کو انہوں نے پانی پلا دیا یہ چلے گئے ڈول کو انہوں نے چھوڑ دیا اس کے بعد گھولڑ خان آگیا گھولڑ خان کی بیوی گھولڑ خان کے بچے آگئے انہوں نے ڈول کو لیا اپنے جانوروں کو پلایا تو ڈول پہلے عیسی خان کے بچوں کے اور عیسی خان کے لوگوں کے ہاتھ میں تھا اور اب یہ ڈول کس کے مقابلے میں گھولڑ خان کے ہاتھ میں چلا گیا لڑائی جنگ بھی اسی طرح کبھی کوئی اللہ آپ کا بلا کرے کبھی کوئی غالب ہے دوسرا مغلوب ہے کبھی وہی مغلوب غالب ہے اور پھر یہ کہ یہ مغلوب ہے اس لئے ابو صفیان نے کہا بدر کو ہم رسوا ہو گئے رسوا ہو گئے ہم شکست کھا گئے لیکن آج اہد کو تمہیں شکست سے دوچار کر دیئے آج تو ہم نے تمہیں دوچار کر دیئے یہ ہوتا رہتا ہے وہ ایک ڈول ہے کبھی کس کے ہاتھ میں کبھی کس کے ہاتھ میں جیسے کہ زرداری نے کتنوں کو رولایا حضرت اقدس نواز شریف نے کتنوں کو رولایا لیکن حضرت نے جب ہماری امی ہماری امی کیا نام تھا کل سو مریم تو بٹی ہے اس کی کل سو مریم تو بٹی ہے اس کی کل سو مریم کا کس طرح انتقال ہو گیا حضرت مزیر اعظم جیل میں تھا یہ ہوتا رہتا ہے سمجھے رہی میں اور حضرت نے لاکھوں کو رولایا امیر المومینین حضرت زرداری نے لاکھوں کو رولایا اور ہماری بلوچی میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نشار ہماری نشار قتل ہو گئی شہید ہو گئی اس میں زرداری روئے رونا چاہیے اس کو اس کے جن کی قیمتی خاتون جب یہ ہے کہ چلی گئے رونا تو چاہیے اور کل ہنس رہتے ہیں وقت تو یکسان نہیں رہتا سن لے ظالم بلو ابو صفیان تو لیڈل سا وقت تو یکسان نہیں رہتا سن لے ظالم بلو وقت تو یکسان نہیں رہتا سن لے ظالم خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رولانے والے خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رولانے والے کبھی کون ہے الف لا میم غلیبت الروم آج الروم مغلوب ہے فی ادنال ارد یہاں قریبی زمین میں وهم من بعد غلبیم من بعد مغلوبیتیم اس مغلوبیت کے بعد چند سالی نہیں گزریں گے کہ سیغلبون یہ غالب آ جائیں گے لِللہِ الْأَمْرُ اختیارت اللہ کے من قبل ومن بعد اس سے پہلے اس کے بعد اور کبھی رومی مغلوب ہیں فارس غالب ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں کے بعد فارس مغلوب ہوں گے رومی غالب ہوں گے اور اس وقت مشرقین غالب ہیں مسلمان ظاہری طور پر مغلوب ہیں دیکھو گے انشاءاللہ چند دنوں میں جس دن رومی غالب آ جائیں گے اس دن مسلمان بھی غالب ہو جائیں گے مکہ کو فتح کریں گے وَيُمَئِذِنِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَ اَسْرِ اللَّهِ يَنْسُرُ مَنْ يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ وَرْرَحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ وَعْدَ اللَّهِ حَقًا لَا يُخْلِفُ اللَّهِ وَعْدَهُ وَلَا كِنَّا اَكْسَرَ نَاسِ لَا يَعْلَهُ یہ تو ہوتا رہتا ہے سمجھ میں نہیں آئے سمجھ میں نہیں آئے یہ دنیا دے ہونڈ دے رہ دیا ہونڈ تسی جنڈا روٹی دی بارے تسی جنڈا چھٹی کرو علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اپنی نیک دعاوں اور تمناوں میں ادارہ ساد نشریات کو یاد رکھیں شکریہ علماء حق کی آواز ساد نشریات